شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرسمان الرسیم الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں الحمدللہ جہاں سے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہاں آج صفر المظفر کی پہلی تاریخ ہے چودہ سو انتیس دنے ہی بیان سننے کے آداب کے متعلق قطعہ رضویہ جیلد ربل بارہ صفحہ ایک سو ستر تا ایک سو اکتر سے کچھ عبارات پیش کرتا ہوں اس کو بڑے غور سے اور توجہ سے سنیے چنانچہ میرے آقا اعلادت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدید دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے طریق محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے مجلی سے وعظ یا سنت ور اجتماع میں بیٹھا ہو اسے دین دورہ میں بیان بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیا یعنی ٹیک لگا لینا اور یہ سب گستاخیوں بے عدبی اور ہلکا پن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے بلکہ نازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام یعنی بیان ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلا کچھ بات کریں میرے آقا حالہ حضرت موران شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان مذکورہ ابھی جو میں نے عرض کیا وہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب واز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخیوں بے عدبیوں گناہ تھیرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واضح بیان کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین تھیرے گی کہ مسند واز اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم ہی کے بٹے اور پیارے پیارستے ہیں بھائیو جب قرآن حدیث کے مطابق بیان ہو رہا ہو تو بلا ضرورت کسی قسم کی حرکت نہ کیجئے ٹیک بھی نہ لگائیے دور دور بھی بلا ضرورت نہ دیکھئے توجہ کے ساتھ بیان سنویں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار ضرورت شریف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات عجر لکھتا ہے اور قیرات وہ خود پہاڑ جتنا ہے صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو خواب میں حضرتِ سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارتی کو پوچھا ما فعل اللہ بھی کا یعنی اللہ عجر وآلہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ عجر وآلہ نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی اس نے عرض کی یا سیدی میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نمازِ جنازہ پڑھی تھی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فیرس نکالی مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا جب غور سے دیکھا تو اس کا نام ہاشیے پر موجود تھا صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اس نے بھائیو آپ کی خدمت میں نمازِ جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بیان کرنے کی نیت تھی اور اسی زمنے میں کچھ فضائل بھی عرض کیے جا رہے ہیں جب کسی عمل کی فضلیت بیان کی جاتی ہے تو اس عمل کی طرف بندے کو رغمت ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر نمازِ جنازہ میں شرکت ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو رسمی طور پر کرتی نظر آتی ہے کہ خاص مجبوری ہوئی ضروری جانا ہوا قریبی عزیز ہے تو شریک ہو گئے لیکن سواب کی نیت عام طور پر نہیں ہوتی ایک مطلب وہ فارمولیٹی کے طور پر کہ نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا اس کو برا لگے گا وہ کیا کہے گا یہ کیا بولے گا تو بس شرکت کرنے سے اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی عمل کی ہم نیت نہیں کریں گے اس وقت تک سواب نہیں ملتا تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہم کریں گے اتنا ہمیں سواب ملے گا تو فضائل پہلے ہم سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں نمازِ جنازہ کی طرف رغمت ہو کہ صرف جاننے والوں ہی کے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے جنازے میں شرکت کا موقع ملے تو ہم خوشدلی کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں خدا رحمان عزب عجل کی رحمت میں قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض دنجینہ سوہید محطر فسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتر فرمایا مؤمن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا توفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے میٹے میٹے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرما نے آفیت نشان ہے جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عجز و جل حیاء فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا عدادتیں جو اس کا جنازہ لے کر چلیں اور جو اس کے پیچھے چلیں اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی حضرت سیدنا دعفود علیہ نبی جناب علیہ السلام بارگاہ خداونی عجز و جل میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عجز و جل جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی کیا جزا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کیمرہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا سبحان اللہ پیارے پیارے مجھے جس نے بھائیو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دے وہی شرط وہی ہے اللہ کی رضا مقبود ہو خالی بندوں کے لیے دکھاوہ مطلوب نہ ہو تو رضا الہی کے لیے جو عمل کیا جائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو اس کی تو کیا بات ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے با اللہ وہر کام میں جو جائز کام ہوتے ہیں میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلبوسینہ فیض گنجینہ سوائیب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ جو شخص ایمان کا تقاضی سمجھ کر حصول سواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے نماز جنازہ پڑھے اور دفنے تک جنازے کے ساتھ رہے اس کے لئے دو قیرات ثواب ہیں جس میں ہر قیرات اوہرد پہار کے برابر ہے اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آجائے تو اس کے لئے ایک قیرات ثواب ہے حضرت سیدنا اپو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئیں اور مردے کو نیلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونہ بہت بڑی نصیحت ہے اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے کیونکہ غمگین انسان اللہ عجزب عجل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے اے کاش ہمیں بھی غم نصیب ہو جائے کونسا غم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم ان کا غم عشق مجسر آ جائے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں دیڑا پار ہو جائے غم روزگار میں تو میرے عشق بہر ہے تیرا غم اگر ذلاتا آقا تیرا غم اگر ذلاتا تک چار بات ہوتی سلو علیہ عبیب پن پہنائے خوشبو لگائے جنادہ اٹھائے نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائیں وہ اپنے گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا دیکھا غسل میت کی کتنی فضیلت لیکن آج کل تو اس کے لئے پروفیشنل ہی غسال عام طور پر ملتے ہیں کوئی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخشی ثواب کی نیت سے غسل کرتے ہیں بہرحال جن کو یہ موقع مجسر ہو ان کو ضرور سعادت حاصل کرنی چاہیے الحمدللہ دعوت استعمی میں کئی ایسے استعمی بھائی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے غسل میت میں حصہ لیتے ہیں اللہ اللہ تعالی ان کو برکتیں دے ان کو استقامت دے اور دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب کرے اور ان کا غسل میت مدینہ میں جنت البقی میں ان کو مدفر نصیب ہو جائیں ان کے صدقے میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو کہ یا آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وآل وآل میٹے میٹے پیارے پیارے بھائیو اب نماز جنادہ کا طریقہ غور سے سننی کیے کافی لوگ نماز جنادہ آدھا کرتے ہیں لیکن بہت سو کو نماز جنادہ پڑھنا نہیں آتا یہ ہماری بدنصیبی ہے فلموں کے نام یاد رہیں گے کون کون سا ایکٹر ہے یہ بھی شاید پتا ہو کون ہیرو ہے اس کا بھی پتا ہو کاروبار کا حساب کتاب سارا یاد رہتا ہے دنیای معاملات میں حفظہ بھی مضبوط ہوتا ہے لیکن نہیں معلوم تو نماز کے فرض نہیں معلوم افسوس وضو کے فرض نہیں معلوم اور اسی طرح نماز جنادہ کے ارکان معلوم نہیں اگر لاکھوں کے اجتماع میں غالباً میں ایک لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کروں کہ جو نماز جنادہ کے ارکان کی تعداد مجھے بتا دے تو میں اس کو ایک لاکھ روپے انعام دوں گا شاید میرے لاکھ روپے شاید ہی کوئی لے نماز جنادہ میں کتنے ارکان ہمیں یہی نہیں بتا کتنی سنتیں یہی نہیں بتا نماز جنادہ میں کونسی دعا پڑی یہی نہیں بتا بالک کے جنادے کی دعا کونسی ہے نابالغ کے جنادے کی دعا کونسی ہے ہمیں نہیں آتا ہمیں صرف پیسے گرنے آتے ہیں افسوس صرف کاروبار کرنا آتا ہے ہمیں دنیا بھر کے تو معاملات یاد رہتے ہیں ٹینس رٹے ہوئے رہتے ہیں گانے معاذ اللہ زبانی یاد ہوتے ہیں لیکن افسوس یہ نماز جنادہ کی ہوا یاد باپ کا جنادہ رکھا ہوا بیٹے کو نماز جنادہ پڑھانی چاہیے جیسے کہ مولا مشکل کشا علی مرتضہ قرم اللہ تعالی وجہ کریم کا جنادہ ان کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھا یا بیٹے کو تو والد کی جنازے کی دعا پڑھانی چاہیے لیکن بیٹا تو پڑھانے کا تصور کی اپ ٹو ڈیٹ بیٹے گا بیٹے کو تو امام کے پیچھے بھی پڑھنا نہیں آت اس کو نیت بھی کرنا نہیں آت کہ نماز جنادہ کی نیت کی کی جائے اور کی سے پیچھے پڑھا جائے افسوس کروڑ کروڑ افسوس دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ نماز جنادہ کے ارکان بھی نماز جنادہ میں دو رکن ہیں دو ارکان اگر نادہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگا یہ ستون ہے نماز جنادہ کے شرائط ہیں فرائض ہیں نمبر ایک چار بار اللہ اکبر کہنا دوسرا رکن قیام یعنی کھڑا ہونا نماز جنادہ میں تین سنت موقع دا ہیں نمبر ایک سنا پڑھنا نمبر دو درو چھریف پڑھنا تو بہتر یہ کہ نماز والا درو چھریف پڑھے درو دی ابراہیل نمبر تین مید کے لیے دعا پھر سے سن لیے نماز جنادہ کے دو رکن نمبر ایک چار بار اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام اس میں تین سنت موقع دا نمبر ایک سنا نمبر دو درو چھریف نمبر تین مید کے لیے دعا اب نماز جنادہ کی نیت بھی سن لی گئے میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسط اللہ عزو وجل کے دعا اس مید کے لیے پیچھے اس یہ جب خاکہ ذہن میں ہوگا کہ امام سب نماز پڑھا رہے ہیں میں ان کے پیچھے اس جنازے پر نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی نیت ہو جائے گی نیت کرنے کے بعد امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراں حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور سنا پڑھیں سنا میں تھوڑا سا نماز کی سنا میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے اگر وہ فرق نہیں بھی کریں تو نماز ہو جائی تو تھوڑا سا فرق ہی ہے انہیں جب سنا میں وَتَعَالَ جَدُّو کا کہتے ہیں تو وَتَعَالَ جَدُّو کا کے باندھ وَجَلَّ سَنَاؤ کا وَلَا الْا غَيْرُكَ یہ پڑھ لیئے پھر بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں پھر درود شریف پڑھیں بہتر یہی کہ درود ابراہیم پڑھیں پھر بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں امام بلند آواز آہستہ باقی تمام ادھکار یعنی یہ تنا دعا درود شریف وغیرہ یہ امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھیں دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں بعد حضرات جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھ باندھے وے سلام پھیرتے بعض لوگ پہلے سلام میں صدات لٹکا دیتے ہیں اور دوسرے سلام میں الٹات لٹکاتے ہیں تو اصل طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھ کھول کر لٹکا دیں کیونکہ اب پڑھنا نہیں ہے جہاں پڑھنا ہوتا ہے قیام میں وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں جہاں نہیں پڑھنا ہوتا وہاں باندھے نہیں سلام پھرنا ہے نماز ختم کر نہیں تو دونوں ہاتھ لٹکا کر سلام پھریں گے اب دعا بھی سن لیجی بالغ مرد اور عورت کے جنازے کی دعا اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا ودکرنا وانسانا اللہ من احییتہو منا فاہیه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان نابالغ لڑکے کی دعا اللہ اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا ومخرا واجعله لنا شافعا ومشفرا نابالغ لڑکی کی دعا اللہ اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا ومخرا واجعلها لنا واجعلها لنا شافعتا ومشفرا بعض لوگ جوتا پہنے اور بعض جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنادہ ادا کرتے ہیں تحتاوی شریف کے ہشیے پر یہ جزیہ ہے اگر جوتا پہنے نماز پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑی تو جوتا پاک ہونا چاہیے تو میٹھے میٹھے ساہیے بھائی یہ احتیاط اسی میں ہے کہ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑی جائے فرش پر کھڑے ہو جائیے اگر سوکھا فرش ہے اور اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے تو پاک اب اس کے لئے بیکار وہم نہ کریں اب اگر مزید آپ تشفی چاہتے دن کی تو جیب کا رمال پاؤں کے نیچے بچھا لیجی نماز جنادہ کے لئے بہتر یہ ہے کہ تین صفے بنائی جائیں حدیث پاک میں جس کی نماز جنادہ تین صفوں نے پڑی اس کی مغفرت ہو جائے گی اگر کل سات ہی آدمی ہو تو ایک امام بن جائے اب پہلی صف میں تین کھڑے ہو جائیں دوسری میں دو اور تیسری میں ایک عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہوتی ہے مگر نماز جنادہ میں آخری صف تمام صفوں سے افضل ہوتی ہے اگر کسی کو جنادہ کی پوری جماعت نہ ملے تو کیا کرے اس کا مسئلہ سن لی جی باز اوقات ہو جاتا ہے ایک تکبیر رہی جاتی ہے اس کو مسبوخ کہتے ہیں جس کی باز تکبیر فوت ہو گئی وہ مسبوخ کہل مسبوخ یعنی جس کی باز تکبیر فوت ہو گئی اپنی باقی تکبیر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندہ تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیر کہلے دعا وغیرہ چھوڑ دیں چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد تین بار اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیر دے بعد اوقات بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کشمیش میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کا چاہ کریں یا پیدا ہوتے ہی دم توڑ جاتا پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ بہار ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو گسلوں کفن دیں گے اس کی نماز پڑھیں گے ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کا دفن کر دیں گے اس کے لیے سنت کے مطابق گسلوں کفن نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائی سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے سینے تک ہے لہذا اگر اس کا سر بہار ہوا تھا اور سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے پاؤں کی جانب سے اکثر رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھا جائے گا کچھا بچھا 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 جب ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کچھا پھل درخت سے توڑ نا یہ وہ سمجھ سکتا جس پر بیٹے تو بہار لیے کہ یہ کچھا بچھا جو ہے یہ بھی اگرچہ بظاہر ضائع ہو گیا لیکن یہ ضائع نہیں ہوا بلکہ قیامت کے دن یہ بہت کارامت ہو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے تیزی کے ساتھ کلام کرے گا اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی درخواست پیش کرے گا یہاں تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک کچھے بچے جگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکل اور جنت میں لے جائے تو میٹھے میٹھے پیار پیار بھائیو بچہ اگر خوت ہو جائے یا کچھا ہو تو اس کا صدمت برحال ہوتا ہے لیکن صبر کرنا چاہیے کہ اس میں صبر میں عجر ہے رونے دونے سے بچہ واپس لوٹ لے کر چلنے کا بھی بڑا ثواب ہے چنانچہ حدیث پاک میں جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے نہیں حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندہ دیں اللہ عزیز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت اچھا جنازے کو کندہ دینے کا طریقہ غور سے سننی یہ اکثر اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں تو جنازے کو کندہ دینا یہ عبادت ہے سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگر چاروں پائیوں کو کندہ دیں اور ہر بار دس دس قدم چلیں پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سیرانے کندہ دیں پھر سیدھی پائیتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف پھر الٹے سیرانے یعنی پھر الٹے سیرانے پھر الٹی پائیتی یعنی پہلے سیدھے سیرانے سیدھے سر کی طرف کندہ دیں اور پھر سیدھے پاؤں کی طرف کندہ دیں پھر الٹے سر کی طرف پھر الٹے پاؤں کی طرف کندہ دے کر دس دس قدم کندے پر لے کر چلے تو کل چالیس قدم ہوئے بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں دو دو قدم چلو دو دو قدم چلو تو یہ اعلان غلط ہے ان کو چاہیے کہ کرنا یہ اعلان ضرور کریں بلکہ امرو مبارو کا سواب بلے گا نیت اگر سواب کی ہوگی تو جو بعد لوگ ویسے وہ ذہن ہوتا ہے جس کو چودرات قسم کا ذہن ہوتا ہے جلدیل یہ بھاکتے ہیں ٹرافک کو روک دیں گے لوگوں کو ہٹائیں گے اعلان بھی کریں گے وہ پتہ نہیں وہ میت کے عزیزوں کو راضی کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا اللہ بہتر جانا ہے ہمیں مگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس میں نیت سواب کی کرنی چاہیے کہ امرو مبارو کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو اب نیکی کی دعوت دینی ہے تو دو دو قدم کی دعوت نہ دیں بلکہ دست دست قدم کی دعوت دیں اس کے الفاظ نوٹ کر لیں پیارے ستائیں بھائیو ہر پائے کو کندے پر لیے دست دست قدم چلیے ہر پائے کو کندے پر لیے دست دست قدم چلیے ہر پائے کو کندے پر لیے دست دست قدم چلیے اس میں ہمارے ہیں یہ بھی عرف ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت بچے کے جنادے کا طریقہ بھی سن دیئے کہ بچے کو اٹھا کر کیسے چلیں چھوٹے بچے کے جنادے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں اور یہ کے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں جو شخص جنادے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑے واپس نہیں ہونا چاہیے اور نماز کے بعد اور یا میت یعنی مرنے والے کے جو سرپرستوں ان سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں شوہر اپنی بیوی کے جنادے کو کندہ بھی دے سکتا ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور مو بھی دیکھ سکتا ہے صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے کیونکہ شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عورت کے حق میں اجنبی ہو جاتا ہے تو اس لئے اب وہ بلا حائل بدن کو چھونے نہیں سکتا عورت کے البتہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس لئے کہ عورت کا نکاح شوہر کے وفات سے فورا نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کا نکاح عدد تک باقی رہتا ہے اب اگر عورت حملہ ہے اور بے شک شوہر کا انتقال ہوا اور ایک منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا تب اس کی عدد پوری ہو جائے گی یا اس کا بچہ چھ مہنے کے بعد پیدا ہوا چھ مہنے کے بعد عدد پوری ہو گی اور اگر بچہ پیٹے میں نہیں ہے تو پھر اس کی عدد کی مدد جو ہے میت کی وہ چار مہینے دس دن ہے آج کے المحاذ اللہ چالیس دن میں عورتیں اپنے آپ کو فارق سمجھتی ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے بلکہ پوری عدد کرنا باجب ہے چار مہینے دس دن عورت کی عدد ہے یہ وفات کی چار مہینے دس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جنادہ میں خوش دلی کے ساتھ شرکت کی سعادت نصیب فرمائے اور جذبہ دے کہ ہم مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کیا کریں اور شریعت کے مطابق عمل کیا کریں کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی نماز جنادہ کی ترقیب تھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ فرشتوں میں ادا کرنایا وہ شروع سے جنازہ چلا رہا ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ یہ وہ صحابی ہیں جو حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حجرت ہو گئی تو نو مہینے تقریبا نو مہینے کے بعد ان کی وفاة ہوئی اور یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کی وفاة حجرت کے بعد مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ منورہ ہی میں نماز جنازہ فرض کی گئی چنانچہ میرے حقہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نوئی عداب فرمائی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علی العمیر پیارے باپا جان یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار مدینہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی میرے آقا مدینہ والی مصطفیٰ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ایک روایت کے مطابق بہتر مرتبہ آدھا کی گئی تو میرے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنازہ مبارکہ جو تھا وہ قبر انور کے پاس رکھ دیا گیا اور جوک در جوک صحابہ اکرام علیہ مردوان حضیر ہوتے اور درود و سلام پیش کرتے اہل بیتی اتار نے بھی درود و سلام پیش کی ہے اس طرح مطابق آپ کی نماز جنازہ وہ نماز کے انداز میں نہیں پڑی گئی بلکہ درود و سلام پیش کیے گئے وَاللہ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُ وَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّمَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وآلہ وسلم صَلُّو عَلَى الْغَبِيبُ صَلُّو عَلَى الْغَبِيبُ صَلُّو عَلَى الْغَبِيبُ کہ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ پڑے دفن کر دیا گیا تو کیا جنازہ پڑھنے کے لئے اس کو دوبارہ قبر سے نکالنا ہوگا جزاک اللہ خیر نا 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 قبر سے دوبارہ مردے کو نکالنا یہ تو حرام ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ ایسا عذر نہیں ہے بلکہ کہ فتح رضویہ شریف میں یہ ہے کہ قبر پر اس وقت تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جب تک میت سلام سلامت رہنے کا یقین ہو اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے امیر اہل سنہ سے سوال ہے کہ جنازہ کے جلوس میں بلند آواز سے کلمہ شریف کا ویجانات خوانی کر سکتے ہیں اس میں تفصیل ہے کہ شروع میں تو اس کی اجازت نہیں تھی اس لیے کہ پہلے کا دور بڑا زبردست دور تھا بڑا رحمت بڑا دور تھا اور خائفین کا دور تھا اس وقت نماز جنازہ میں شریک حضرات کے ہوتے تھے وہ اپنے اپنی میں پڑے ہوتے تھے کہ میرا بھی اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا مجھے بھی خسل دیا جائے گا مجھے بھی کفنایا جائے گا مجھے بھی لوگ کندوں پر لے کر چلیں گے میرا کیا بنے گا میرے ایمان پر خاتمے کا کیا بنے گا قبر میں منکر نقیل کے سوال جواب کے وقت میرا کیا حال ہوگا تو اس طرح وہ اپنے سوچوں میں ہوتے تھے یعنی فکر مدینہ میں مچگول لیتے تھے یہاں تک کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ جنازے میں ہر شخص جنازے کے جلوس میں ہر شخص موپر پلو ڈالے کپڑا ڈالے رو رہا ہوتا تھا اپنی موت کو یاد کریں یعنی اگر کوئی تازیت کرنا چاہے کہ اس میت کا عزیز کون ہے جس سے تازیت کی جائے تو اس کو پتا نہیں چلتا تھا سب ہی رو رہے ہوتے تھے مگر آج کل ظاہر ہے کہ وہ سربوں اس کا وارث روتا ہے وارث بھی ہر وارث بھی روتا شاید کمارہ بچہ روئے شادی شدہ بھی مشکل ہی روئے اپنے باپ کے جنازے میں یا ماں کے جنازے میں اس طرح اب عزیز روتا ہے یا باپ روتا ہے جوان بیٹے کی خودگی پر تو پتا چلی آتا ہے یا مو لٹکا ہوا ہے کسی کا غم صدا ہے تو وہ تازیت کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس دور میں اندازہ نہیں ہو پاتا تھا تو اس لیے اس وقت بلند آباز سے ذکر کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ جو تفکر ہے کہ دیکھے غور و فکر کرنا قبر کے بارے میں موت کے بارے میں تو یہ بھی ذکر ہے ذکر کی بہت عالی قسم ہے میرے آقا عالی عزت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد عزا خان علی رحمت الرحمان نے جند نو صفح ایک سو اکیوان تا باون پر ایک مطلب ارشاد فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت تطلین یعنی گھڑی بھر کا تفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ اللہ تو وہ تفکر بھی ذکر ہی تھا ان کا اب بھی کوئی کرے تو اس کے لیے ذکر ہی ہے اب آہستہ آہستہ سلسلہ جو تھا وہ غفلت کا دور آنا شروع ہوا کہ اب لوگ اس تفکر سے فارغ ہونے لگے تو اس وقت کے جو علماء ربانی جین تھے انہوں نے ذکر خفی کی ترغیب دلائی کہ کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کرتے رو ذکر کرتے رو کہ غفلت کی خاموشی کہ کوئی معنی نہیں اس کا کوئی سوا بھی نہیں جب تک کوئی اچھی سوچ نہ ہو آخرت والی تو اس لئے غفلت کی خاموشی سے افضل ترین یہی ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے بلکل یعنی ایک لمحہ بھی انسان بھی فارغ نہیں ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کبھی بھی فارغ نہیں ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول لیتے دیں تو جیسے ابھی بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں یہ بھی ذکر سننا اب فارغ ہو گئے تو کچھ نہ کو یا تو سوچ اپنی خبر کی آخرت کی یا مدینہ کی یاد میں اپنے آپ کو بھومائے یا پھر غبان سے اللہ 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 کرنا شروع کر دے درود پاک مرنا شروع محمد رسول اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ کہ اللہ اکمر کہ کچھ نہ اذکار کر فارغ ایک لمحہ بھی نہ رہے لیٹے لیٹے جب تک نیند نہیں آتی پاؤ سمیٹے زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے کچھ نہ کچھ نکرو اذکار کرتا رہے یا پھر وہ اپنی موت کو یاد کرے قبر کو یاد کرے قبر میں کس پر لٹا جائے گا مجھے ابھی تو میں اپنے دستر پہ لیٹا ہوا ہوں یا مدنی انہام والے چٹائے پر لٹا ہوا ہوں مجھے قبر میں لٹا جائے گا اپنی قبر کو یاد کرے تو پہلے ذکر خفی کی اجازت دی گفلت کرنے لگے باتوں میں مشغول نظر آئے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی مسکر آرہ ہے کوئی دردر کی باتیں لے کر بیٹھا ہے تو اب علماء کرام نے ذکر بالجہر کی اجازت دی بلند آواز سے ذکر کرو بلند آواز سے کلمت یہ بھرد کرو کہ بلند آواز ذکر کرنے والا وہ غافل کو جگہ جب یہ ذکر اللہ کی آواز آئے گی تو تھوڑی اس کی توجہ ہو جائے گی اور اس کی زبان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی بارہ ایسا ہوتا ہوگا آپ کو بھی اپنے نوٹ کیا ہوگا جب کیسے چلتی نات ہوگی تو خود ہی اپنی دعواز سے ذکر اللہ کی اجازت دی تو یہ دور تو اگر یہ دور غفلت کر رہی ہے تو کون دور غفلت کر ہوں ادھر تو سیاسی باتیں ہیں الیکشن کی باتیں دہشت گربیوں کی قصے ملک پر تنقید صدر پر تنقید وزیر آزم پر تنقید پر پولیس پر تنقید تو کبھی فوج پر تنقید ہمارا اور بندہ کی ہم جب مل کر بیٹھتے ہیں ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں یا وہ کاروبار کے بہتالتے ہوتے ہیں تو بران یہ کہ جنازے کے جلوس میں ذکر اللہ کیا جائے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی وسیعت کے مطابق حضرت مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ القوی جو آپ کے خلیفہ تھے انہوں نے وہ قابے کے بدر دجا تم پہ کروڑ درود تہبہ کے شمس دوہ تم پہ کروڑ درود تو اس طرح وہ قصیدہ درود پڑھا اور سگیہ مدینہ جو کہ آل حضرت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں بھی اگر شامل ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے تو اس نے بھی اپنے وسیعت نامے میں ارز کر دیا میری نماز جنازہ میں بھی یہی قصیدہ درود شریف بھی پڑھا جائے اور بھی علماء کے کلام پڑھے جائیں عام شاعروں کے نہ پڑھے جائیں صرف مستند علماء کے کلام پڑھے جائیں یہ میں نے مسیح کی تو بہرحال یہ کہ کلمہ تیبہ قبیر درود شریف یا ناکھ خونی وغیرہ پڑھنا جو ہے یہ فی زمانہ علماء نے اس کی اجازت دیئے جو اس سے پہلے کی دلیل ہرگز نہ لی جائے کیونکہ یہاں فوائد ہے جیسے کہ نماز میں اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو مقروح ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مقروح ہے مقروح تنظیح ہے اور اگر نماز میں خشور خضو آتا ہے آنکھیں بند کرنے سے تو آنکھیں بند کرنا مقروح ہی رہے گا بلکہ نماز میں آنکھیں من کرنا افضل ہو جائے گا غفلت کی خاموشی سے افضل یہ یہ کہ ذکر اللہ کیا جائے پہلے خاموش اس لیے رکھا گیا کہ لوگ فکر مدینہ کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے قبر آخرت کی اور اب چونکہ اس سے لوگ غابل ہوئے تو اب ان کے زبان کو شاغیر رکھا جائے یہ زبان ذکر درود سے تر رہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرسول وَعْلَم عز وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعْلِهُ سَلُّو عَلَى الْحَبِيمِ سَلُّو عَلَى الْحَبِيمِ تُوبُ عَلَى اللَّهُ سَلُّو جی نہیں کوئی ایک آدمی بھی اگر نماز جنازہ پڑھ دے تو فرض ادا ہو جائے وَاللَّهُ تعالیٰ اعلم وَرسول وَعْلَم عز وَجَلَّ وَسَلُّو اللَّهُ تعالی علیہ وَعْلِهُ سَلُّو عَلَى الْحَبِيمِ صَلُّو اللَّهُ تعالی علی محمد اگر عورت نماز جنازہ کی امامت کروا دے تو کیا ہوگا عورت کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوگی اکیلی اس عورت کی نماز ہو جائے اور فرض جو ہے جنازے کا وہ ادا ہو جائے کیونکہ عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے اور فرض ادا ہو جائے کیا عورت تدفین کے لئے قبرستان جا سکتی ہے عورت کا تدفین کے لئے قبرستان جانا ناجائز چاہے اس کا لخت جگر ہو یا اس کا کون تیسائی عزیز ہو قبرستان نہیں جا سکتی اس کے لئے ناجائز ممنوع ہے واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علی صلو اللہ علی محمد پیارے باپا جان جنازہ آتا دیکھ کیا پڑھنا چاہیے حضرت سیدنا مالی بن انس رضی اللہ تعالی نو کی حکایت احیاء علوم میں نقل ہے کہ ان کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا صلو فرما کہنے لگے ایک کلیمے کی وجہ سے بخش دیا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ کلمہ یہ سبحان الحی اللہ یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئی لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا آپ بھی یاد کر لی سبحان الحی اللہ لا يموت سبحان الحی اللہ لا يموت سبحان الحی اللہ لا يموت میرے سوال ہے کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے مرح اکرم جواب الشیط فرمائی جزاک اللہ خیرہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے اس کی شریعت میں یاد اپنی اس لئے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے سلو علی العبیب یا اوشیدی کیا کافر دوست کے والد کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں مرتد یا کافر کی نماز جنازہ جلوس جنازہ میں جائز و کاری ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے سرکار علازت امام علی سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد ازا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے حدیث میں فرمایا اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے 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 آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا خودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر حصول ہوئی و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز وجل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کیا مرتد کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جزا کر لہو خیرہ دنیا بھی لالچ سے کسی مرتد یا کافیر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام قطعی اور شدید حرام ہے اور دینی طور پر اسے کار سواب اور مرتد یا کافیر کو نماز جنازہ دعائی مغفرت کا مستحق جان کا ریسہ کیا تو یہ خود مسلمان نہ رہا نماز پڑھنے والا ہے نا مسلمان نہ رہا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اسے تجدید اسلام و تجدید نکاح کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سورة توبہ کی آیت نمبر چوراسی میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُودِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ترجمہ کنزول ایمان اور ان میں سے کسی کی میجت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق یعنی کفر ہی میں مر گئے حضرت صدر اللہ فاظر مولا سید محمد نعیم مدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے بلکہ کافر کی تو یادت کرنے کی بھی اجازت نہیں چنانچہ حضرت سیدنا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا اگر وہ بیمار پڑھیں تو پوچھنے نہ جاؤں مر جائیں تو جنازے میں حاضر نہ ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوال ہے ایک سے زیادہ جنازے ہوں تو نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے اس کا طریقہ یہ دو طریقے ہیں بہتر یہ کہ کیونکہ امام کا سینے کی طرف کھڑا ہونا میت کے سینے کی طرف کھڑا ہونا یہ افضل ہے تو اس لیے بہتر طریقہ یہ کہ ایک جنازے کو دوسرے جنازے کی سیدھ میں اس طرح جیسے کہ میں آپ کو یہ مثال دوں ایک جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے دوسرا یہاں تیسرا یہاں اس طرح مطلب ایک دوسرے کے سیدھ میں رکھے جائیں اگر سارے جنازے لمبائی میں رکھ دئیے گئے کہ ایک کے پاؤں کی طرف دوسرا جنازہ اس کے پاؤں کی طرف دوسرا جنازہ تو بھی جائز ہے تو چاہے ایک ہزار جنازے ہو ایک ساتھ ان کی نماز پڑھی جا سکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جلدہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد شہاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شہاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ